خاندان وارسیہ کی سلسلے میں یہ مسئلہ سیرے بحث رہا ہے کہ جب سرکار سید عالم بنا نے کسی کو اپنا خلیفہ اور چانشین بنایا ہی نہیں تو پھر یہ سلسلہ علیہ آئندہ کس طرح جاری اور ساری رہے گا اور آنے والی نسلوں کو سلسلہ وارسیہ میں منسلک کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے گا اس موقع پر بدکمانی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ سلسلہ وارسیہ کیا سرکار وارس پاک کی ذات پر ہی ختم ہو گیا اور آئندہ کے لیے کیا اس سلسلے کو چاری رکھنے کی کوئی صورت پاقی نہیں رہی نہیں ایسا ہر کس نہیں ان بے بنیاد شبہات کو دور کرنے کے لیے صرف اتنی بات سمجھ لینا کافی ہے عشق حقیقی کے انداز نرالی ہے چنانچہ ہمارے ہاں شمہ کی ساتھ ہی پروانوں کا مرکز حیات رہی اور معشوق کی ساتھ ہی تمام عاشقوں کی منزلیں مراد ٹھیڑی البتہ اس راہ ہدایت پر لگانے والے آپ کے حرام پوش وغراں ہیں جو آپ کی زندگی میں بھی آپ کے نام پر پیت لینے کی مزاج تھے اور دور دور جا بجا سرکار کی طرف سے سلسلہ رشت و ہدایت پھیلا رہے تھے اور اس طرح لوگوں کو سرکار وارث پاک کا مرید بنا رہے تھے چنانچہ جس طرح طالبین پہلے فیضیاب ہو رہے تھے اب بھی برابر فیضیاب ہو رہے ہیں اسی طرح قیامت تک یہ سلسلہ چاری رہے گا چنانچہ سرکار وارث پاک کی زندگی میں ایسے احرام پوش وغراں کے دستے کے رفتہ مرید جب سرکار عالم پناہ میں پیش ہوتے تو سرکار اپنے ان مریدوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور آپ ان کی بہت کی توسیق کرتے ہوئے سب کے سامنے تصدیق فرماتے تھے کہ سنو سنو تم ہمارے مرید ہوئے یہ ہاتھ اور وہ ہاتھ ایک ہی ہے اس سے ظاہر ہوا کہ اگرچہ سمانے کی رسم و رواج کی مطابق اس البلی سرکار نے ظاہری خلافت کو اپنے مخصوص مسئلہ کو مذاق کی بنا پر اپنے سلسلے میں پسند نہیں فرمایا مگر خلافت کی نعمتوں اور پرکتوں سے اپنے احرام پوش فقیروں کو محروم نہ رکھا نے اس احرام پوش فقرہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے کر دنیا میں بھی ان کی عزت بڑھائی مزید اپنی دلی محبت کا اس طرح اظہار فرمایا جس نے ہمارے فقیر کو خوش رکھا اس نے ہم کو خوش رکھا اور جس نے ہمارے فقیر کو رنج دیا اس نے بلا شک ہم کو رنج دیا اور ایسا کیوں نہ ہو احرام پوش فقرہ یار کی لباس میں ملبوس تصفیر وارث ہیں وارث کی سیرت و کردار کا آئینہ ہے تو پھر کیوں نہ ہر وارثی کے لیے قابل تقلید اور لائقِ صد احترام ہو سلام ہو اشرف العالمین پر سلام ہو حضرت عشق علیہ السلام پر سلام پر